بیف کورما بیف کا گوش ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک پاو پیاس اور ایک پاو دہی کورمے کا مسالہ ڈال رہی ہوں میں یہ ایک ہوم میٹ مسالہ ہے کورمے کا جس کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد شیئر کروں گی میں نے لیا ہے لیسن اڈرک کا پیس اس کو میں ٹو ٹیبل سپون فرکے لوں گی اور ہزوز روچائیہ میں آئل میں نے پہلے میں آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی پیاس کورمے کی پیاس کو ہمیشہ آپ لائٹ بران کیجئے گا دیکھیں پیاس پیاس ہماری لائٹ بران ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں پیاس ہو گئی ہے ہماری فرائے میں اس کو ٹھنڈا کرنے رکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ خود ہی کڑا ہو جائے گی اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے کرسکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اسی آئل میں آپ ڈالوں گی میں لیسن اڈرک کا پیس دیکھیں لیسن اڈرک کا پیس اچھی طرح دھون چکا ہے اسے بعد میں سمجھ سامل کروں گی جو میں نے پہلے 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 دھوکے رکھا ہوا ہے جوٹ کو بھی میں اچھی طرح لیسن اڈرک میں بھونوں گی دیکھیں گوٹ اچھی طرح فرائے ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے 70 grit پر ریسو کے بعد میں اب آپ جائے گیر لپوں کا پیس اچھ پینچک نلخ walls نیہاری کا مصالہ بھی میں نے آپ سے شئیار کرنا ہے اور پول میں کا بھی کروں گی دُروں تختیل نظروں کو الگوش بنائیں گوشت کو۔ اس طرح دیکھتے ہیں گوشت سےور شدک پانی ہی کیونکہ ہمیں گوش بھی گلانا ہے تو اس لئے میں ڈالوں گے اس پر تین گلاس پانی ہمیں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں ہلکی آج پر جب تک گوش کر جائے گوش گلنے کے لئے کم از کم 45 ملٹ چاہیے بیچ میں میں انشاءاللہ چیک کرتی رہوں گی کہ گوش گلہ ہے کہ نہیں اگر اس میں پانی کی ضرط ہوئی تو میں اس میں چامل کر دوں گی چلیں ملتے ہیں 45 ملٹ بعد چلیں جی 45 ملٹ ہو گئے ہم اس کو چیک کر رہی ہوں گوش ہمارا گل بھی گیا ہے اچھی طرح بھن بھی گیا ہے کیونکہ اوئل اس کے اوپر آ گیا ہے بیچ میں میں نے چیک کیا تو اس میں پانی کی ضرطی میں پانی اس میں ایڈ کر دیا تھا تلیوی جو پیاس تھی میں دہی میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس کو میں نے ہاتھ سے کرش کر لی دی تو میں چمکے کہ میں اسے دونوں کو میکس کر لوں گی پہلے دہی میں آپ مسالے میں یعنی کورمے کے مسالے میں تیار کیا اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی اور پیاس میں نے دونوں کورمے کے مسالے میں شامل کر دیا ہے اس کو میں اچھی طرح اس ساتھ بھول لوں گی پہلے دیکھیں پیاس اور دہی کو میں نے اچھی طرح اس میں میکس کر لیا ہے پیاس میں نے ہاتھ سے کرش کیے اس سے کورمہ دانے دار بنتا ہے آپ لوگ ڈرائنڈ کر دیتے ہیں دہی اور پیاس کو تو اس سے اچھا نہیں بنتا دانے دار کورمہ آپ جب ہاتھ سے پیاس کو کرش کریں گے اس سے بنتا ہے اب میں اسے لاس میں ڈال لوں گی ادھرک دیکھیں بیف کورمہ میرا ایک دم ریڈی ہے بس میں تھوڑی دے کے لیے اس کو دم پر رکھوں گی صرف پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی فائف منٹس ہو گیا میں اس کو چیک کر رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کورمہ بلکل ریڈی ہے اوائل بس کے اوپر آ گیا ہے اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں کورمہ میں نے ڈش آٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو ابھی ہم بہت جلد انجائے کرنے والے ہیں ہومنٹ مسائلے سے میں نے کورمہ بنایا ہے میں کورمہ مسائلے کی رسوی بہت جلد میں آپ سے شیئر کروں گی اگر آپ کو آج کی کورمہ کی رسوی پسند آئی ہے تو فرنس آف فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن تبانہ نہ بھولیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں میں انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپیش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ